اسلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید 28 نومبر بروز حبتہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں بیرون ملک بیجنے کی جوٹے دعویداروں کی خلاف کروائی تیز ہر کارکن کیلئے انشورنس میں اندراج لازمی مذہبی علامتوں کی توہین جرم قرار دی جائے OIC کا مطالبہ مکہ مکرمہ کلوک ٹاور بادلوں میں چھپ گیا پرانے گاڑیوں پر ویلیو ایڈیٹیکس کی صورت میں نہیں کرونا کے مزید تین سو دو مریضوں کی تزدیق شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات سعودی ائرلائن کی مسافروں کو ہدایت جالی سینٹائزر فروخ کرنے والی پانچ غیر ملکی گریپتار تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یادہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اگر آپ نے اڑڑی سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے بیرون ملک بیجنے کی جوٹے دعویداروں کے خلاف کروائی تیز پاکستان کے وزارت سمندرفار پاکستانیز کی زیلی ادارے بیرو آب ایمیگریشن نے کرونا کی دوسری لہر کے باعث ویزا پابندیوں کے باعث بیرون ملک جانے کے خواہشمند افراد کو ایجنٹوں کے جانب سے موبینہ دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے آگاہی مہم کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے ساتھ سادہ لوح شہریوں کو دھوکہ دینے جالی اور فرضی نوکریوں کے اشتہارات دینے اور عوام کو بیرون ملک بیجوانے کی جوٹے دعویداروں کے خلاف کروائیوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا ہے بیرو آب ایمیگریشن احکام کے مطابق اس وقت بیرون ملک جانے کے خواہشمند افراد کو جن طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے ان میں سب سے بڑا طریقہ وردات یہ ہے کہ اخبارات میں فرضی نوکریوں کے اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں اور لوگوں سے ان نوکریوں پر بیرون ملک بیجوانے کا جالسہ دے کر پیسے بٹورے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایسے افراد جنہوں نے کرونا وابا سے پہلے بیرون ملک جانے کی پرو ٹکٹ ریٹ سمیاد دیگر دستویزات مکمل کر لی تھی پیسے بٹورے جا رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ متعدہ عرب امارت کے جانب سے دوبارہ ویزو پر پابندی کے اعلان کے باوجود شہریوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اضافی رقم دے تو ان کے لیے ویزے نکلوائے جا سکتے ہیں ایسے جھوٹے دعویداروں کے خلاب حکومت نے اپنے کرروائیہ تیز کی ہے لیکن آپ تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ محتاط رہے ہر کارکن کے لیے انشورنس میں اندراج لازمی سعودی سوشل انشورنس اتارٹی نے واضح کیا ہے کہ کام کی نوعیت کام کی مدت مزدور کو دی جانے والی اجرت اس اجرت کی قسم خواہو تنخواہو یا معاویزہ ان تمام باتوں سے قطع نظر ہر کام کرنے والے مزدور کیلئے انشورنس میں اندراج لازمی ہے انشورنس اتارٹی نے ٹوئیٹر پر اپنے سرکاری ایکاؤنٹ کے ذریعے شہریوں کو بتایا ہے کہ ریجسٹریشن ایسے مزدوروں کیلئے لازمی ہے جن کا عجر یعنی کفل کے ساتھ معایدہ ہے مذہبی علامتوں کی توہین جرم قرار دی جائے اسلامی تاؤن تنظیم او ایسی نے اقوام متعدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مذہبی علامتی کی توہین کو جرم قرار دی جائے اقوام متعدہ مذہبی علامتوں کی بے حرمتی پر پابندی لگانے کیلئے واجب النفاظ قرارداد جاری کرے مکہ مکرمہ کلوک ٹاور بادلوں میں چھپ گیا سعودی عرب کے متعدد شہروں میں جمرات سے بارشوں کا آغاز ہو گیا مکہ مکرمہ جدہ مدینہ منورہ طائف اور دیگر شہروں میں کہی حلقی اور کہی موصلہ دار بارش ہوئی بارش سے قبول کھالی گٹھاؤ کی وجہ سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا تھا مکہ مکرمہ میں گونے بادلوں کی وجہ سے مکہ کلوک ٹاور بادلوں میں چھپ گیا بادلوں نے کلوک ٹاور کو مکمل طور پر اپنے اندر چھپا لیا تھا جس کی وجہ سے ٹاور کی نیچے سے اس کا بلند حصہ دکائی نہیں دے رہا تھا معروف پوٹوگراپر بجاش نے بادلوں میں گری کلوک ٹاور کی تصویر لی جو انتہائی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے پرانے گاڑیوں پر ویلیو ایڈیٹکس کی صورت میں نہیں محکمہ زکوا امدنی نے پرانے گاڑیوں کے خرید اور پروخت پر ویٹ کے حوالے سے یادہانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ سسٹم میں غیر ریجسٹر افراد سے گاڑیوں کے خرید پر ویٹ نہیں لیا جاتا محکمہ نے یہ وضاحت ایک ساریب کے اس استفار کے جواب میں دی جس میں اس نے دریافت کیا تھا کہ کیا سعودی عرب میں پرانے گاڑیوں پر ویلیو ایڈیٹکس مقرر ہے اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ زکوا امدنی نے ٹوئیٹر ایک ہاؤنٹ پر بتایا کہ اگر پرانے گاڑی کسی شوروم یا ویلیو ایڈیٹکس سسٹم میں ریجسٹر شخص کی طرف سے پروخ کی گئی ہو تو ایسی صورت میں اس پر ویلیو ایڈیٹکس لیا جائے گا محکمہ زکوا امدنی نے توجہ دلایا کہ اگر گاڑی کسی ایسے شخص نے پروخ کی جو نہ تو ویلیو ایڈیٹکس سسٹم میں ریجسٹر ہے اور نہ ہی وہ گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہے تو ایسی صورت میں ویلیو ایڈیٹکس نہیں لیا جائے گا کرونا کے مزید 302 مریضوں کی تصدیق سعودی عرب میں کرونا کیسز میں کمی ہوئی ہے اور گزشتر چوبیس گھنٹوں کی دوران 302 مزید مریضوں کی تصدیق ہوئی اب تک مملکت میں کرونا کے مجموعی تصدیق شودہ کیسز کی تعداد 356,691 تک پون چکی ہے جمعے کو وزارت سیحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کرونا میں مبتلا مریضوں سے ایک روز کے اندر سترہ افراد ہلاک ہوئے جبکہ 402 افراد اس محلے کی مرض سے سہتیاب ہوئے وزارت سیحت کا کہنا ہے کہ کرونا سے اب تک ہلاگتوں کی مجموعی تعداد 5,857 تک پون چکی ہے زیر علاج مریضوں میں سے 698 کو ان کی نازک صورتحال کی وجہ سے انتہائی نہ اگداش کی یونٹ میں رکھا گیا ہے شاہ محمود قریشی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ پیصل بن پرہان اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی درمیان نائجر میں جمعہ کو ملاقات ہوئی پاکستان کے دبتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والی بیان کے مطابق ملاقات میں کرونا وبا کی صورتحال کے علاوہ دو طرپت علقات اور خطے میں آمن و آمن کے صورتحال پر تبصیلی تبدیل خیال کیا گیا سعودی ائرلائن کی مسافروں کو ہدایت غیر یقینی موسم کے صورتحال کی وجہ سے سعودی ائرلائن کی جانب سے مسافروں کو دو گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچنے کی تاقید کی گئی ہے سعودی ائرلائن نے ٹوئیٹر پر مسافر کے نام ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں ان دنوں موسم غیر یقینی رہنے کی پیشگوائی کی وجہ سے مسافروں کو چاہیے کہ وہ موسمی حالات کو متنظر رکھتے ہوئے پرواز کے مقرورہ وقت سے کم از کم دو گھنٹے قبول ہوای اڈے پر پہنچے جالی سینٹائزر فروخ کرنے والے پانچ غیر ملکی گریبتار مکہ مکرمہ ریجن پولیس نے جالی سینٹائزر فروخ کرنے والے پانچ غیر ملکیوں کو گریبتار کر لیا ہے سعودی فریس ایجنسی کے مطابق پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا ہے کہ گریبتار شدگان کا تعلق پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہے یہ لوگ جدہ کے ایک محلے میں واقعہ گودام میں جالی سینٹائزر تیار کر کے مارکٹ میں سفلائی کرتے تھے ان کے قبضے سے مارکٹ میں سفلائی کے لیے تیار دو ہزار دو سو چپن بوتلیں ضبط ہوئی ہے علاوہ آزے جالی سینٹائزر تیار کرنے کا سامان بھی ضبط ہوا ہے جسے گودام میں استعمال کیا جاتا تھا انہوں نے کہا ہے کہ گریبتار شدگان سے تفتیش جاری ہے ضابطی کی کرروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں پبلک پرانسوکیشن کے حوالے کر دیا جائے گا یاد رہے کہ ایسے لوگوں کو ملک بدر کیا جاتا ہے اور عمر بر کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے مستقبل میں وہ آئندہ پھر کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آسکتے تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ایسے غلطی کبھی بھی نہ کریں جی تو دوستو یہ تھے سعودی عرب کی گزشتہ چوبیس گھنٹو کی تازہ ترین خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے امید کرتا ہو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ